بات کریں گے مومبئی سے سٹے پال گھر جلے کے انترگت آنے والے وسائی علاقے کی جہاں مانک پور پولیس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے ایک ہتھیاکان کے معاملے کے کھلاسے کی جس میں آروپی کو پولیس میں گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دے گرفتار آروپی کی عمر 48 سال کے آس پاس ہے اس کا نام آنندی دتہ رامہ نے بتایا جا رہا ہے دراصل وسائی علاقے کے عوم نگر اسٹھت اسکون ہائٹس عمارت کے فلائٹ نمبر 402 میں دتہ رام مانے اپنی پتنی انندی بھائی مانے اور چھوٹی بہو اور بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں دتہ رام کا بڑا بیٹا روحن اپنی پتنی ریا مانے اور چھے مہینے کی بیٹی کے ساتھ امریکہ میں رہتا تھا ایک دسمبر کو روحن اپنی پتنی ریا اور چھے مہینے کے بیٹے کے ساتھ چھوٹیاں بیتانے گھر آیا تھا سوتروں کے مطابق ریا روحن شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے جس کے بعد دونوں کے بیچ پریم پرسنگ چلا اور پریوار کی سہمتی کے بعد سال دوہجار تیرہ میں دونوں نے شادی کر لی حالانکہ اس ویواہ سے ساس آنندی مانے خوش نہیں تھی اسی کے چلتے بہو ریا اور ساس آنندی کے بیچ آئے دن کہا سنی ہوا کرتی تھی ساس آنندی کو اس کی بہو پسند نہیں تھی شادی سے پہلے ریا کا نام سواتی ہوا کرتا تھا جو اس کی ساس کو پسند نہیں تھا اس لیے سواتی نے اپنا نام بدل کر ریا رکھ لیا سوتر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ساس کو ہمیشہ ہی یہ لگتا تھا کہ اس کی بہو نے اس کے بیٹے روحن کو اس سے دور کر دیا یہاں تک کی چھ مہینے کی پوتی کو بھی ہاتھ لگانے وہ نہیں دیتی اسی بات سے نراز ساس آنندی دتہ رامانے نے رویوار کی صبح جب گھر کے سارے لوگ مارننگ واک کے لیے نکلے تھے اس سمائے گھر میں اکیلی سو رہی ریا کے سر پر اس نے گملے سے زوردار حملہ کر دیا اس حملے میں ریا کے سر سے خون کا فووارہ فوٹ پڑا جس کے بعد موقع پر ہی اس نے دم توڑ دیا بہو کی ہتھیا کے بعد ساس آنندی دتہ مانے نے خود مانک پور پولیس ٹیشن پہنچ کر آتما سمر پڑ کر دیا ہتھیا کے آروپ میں آنندی مانے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے فیلحال اس پورے معاملے پر یدی گوھر کریں تو یہ پورا کا پورا ایگو کا معاملہ ہے جو اس کی ساس آنندی چھوڑنے کو تیار نہیں تھی بہو ریا اس سے پریشان تھی آخر کار ریا کو موت کے گھاٹ اتار کر آنندی پہنچ چکی ہے سلاکھوں کے پیچھے آج ہمارے یہاں پر ایک تین سو دو کی مطابقی اپیر داکھل ہو رہا ہے اس میں میت جو ہے وہ ریا مانے کر کے 32 ایرز کی لیڈیز ہیں اس کو اس کی ساس جو ہے آنندی بین آنندی مانے کر کے اس نے صبح صبح آرلی مورننگ کو فلاور پٹ سے اس کے سر پر دو چار بات پرار کیا اس میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے جو آروپی ہے وہ خود پولیس ٹیشن میں آگ کر کے اس نے بتایا اور کی میں نے اس کو مارا ہے ہمارے جو پولیس ہے ہم نے توراں سپورٹ پر بھیج دیا اس نے جو بتایا تھا اسے مطابق ہی وہ ادھر ایک ان کی بہو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی پھر آروپی کا ہم نے تبھی ٹھیک تھوڑی لگن نہیں رہی تھی اس لئے دی این پیٹیٹ ہسپیٹل میں بھیج دیا ہے ابھی آگے کیا جو انیویسٹی کے سنو ہم کر رہے یا پیرداخل کرنے کا بھی کام چال ہوئی اور آروپی کبجے میں اس کو دوہ چال ہو مارنے کی وجہ یہ تھی جو ان کی بہو تھی جو ابھی مہت ہے ریا نام کی ان کو زیادہ تر شادی سے پہلے سے پسند نہیں آ رہی تھی اس کا نام اس کا جو بیو سائت تھا اس بارے میں بہت سارے اس کے من میں کلیش تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہے نام یہ نہیں ہونا چاہے اور اس کا بزنیس انرسنگ کا وہ نہیں ہونا چاہے شادی سے پہلے اس کا ایسا کہنا تھا کہ اس کے لئے اس کے لڑکی کے لئے بہت سارے ڈاکٹر ہو گئے رہی اس کے رشتہ آتا تھا اس طائب کا یہ معاملہ ہے فیملی ویلی ایجوکیٹڈ ہے ان کے جو مہت جس کی ہوئی ہے اس کا حجبن تھا وہ انجینئرنگ کیا ہے اس نے اور وہ یو ایس میں بھی جاب کرتا ہے فیملی ویلی ایجوکیٹڈ ہے یہ جو آروپی مائلہ ہے وہ اس کا ساتھویات بھی تک پڑھا ہوا تھا اور وہ ہاؤس وی پی تھی